موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے یہاں پہ شام کی چائے کا ٹائم ہے اور میں نے اپنے لئے بنائی ہے چائے اور چائے نہ ہزبر نہیں پیتے اس ٹائم تو میں بس اکیلی ہوتی ہوں ساتھ میں بچوں کے لئے تھوڑی سی بنا لیتی ہوں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا کبھی پیتے ہیں کبھی نہیں پیتے لیکن میری تو دو ٹائم کی چائے جو ہے وہ مست ہے اور اس ٹائم کی چائے تو میں بہت ہی اچھی سی بناتی ہوں جب تک میں اچھی سی چائے نہ پیونا تو دن بار کی تھکن نہیں اترتی تو بچائے وائی پی اور یہاں پہ پھر رہو گیا ہے نیکسٹ ہے کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں شوٹ کی تو یہاں پہ نماز کے بعد میں کپڑے پریس کرنے لگی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد لائٹ چلی گئی تو پھر میں آگئی کچن میں یہاں پہ رات کو تو میں برطن سارے واشکر کی سوئی تھی لیکن یہ بس یہ ایک نا چیز رہ گئی تھی کڑھائی جس میں میں نے نہ ہلوہ بنایا تھا رات کو ہلوہ کھایا ہزمن نے گرم کر کے تو بس وہی پڑی ہوئی تھی میں نے کہا جلدی سے میں سنکھ جو ہے وہ خالی کر دیتی ہوں اور بس اس کے بعد جو ہے جو برطن میں رات کو دھوکے سوئی تھی تو ان کو میں نے اپنی جگہ پہ رکھا جب کچن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے تو ناشتہ بنانے کا بھی نہ مرزہ آتا ہے اور کام میں دیر بھی لگتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ آٹا ہی ختم تھا کل نہ لائٹ نہیں تھی پورا دن تو پھر شام کو نہ میں نے آٹا نہیں گھون کے رکھا تو جلدی جلدی سے میں نے آٹا جو ہے وہ چھان لیا اور اس کو میں گھون لوں گی اور تھوڑی دیر بعد نہ عباد بھی اٹھ کے اور یہ جب اٹھ جاتا ہے اور ناشتہ اگر نہ بنا ہوا ہو تو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے میرے پاس ایسنا سٹول پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ جلدی بنائیں جلدی بنائیں تو میں نے فٹا فٹ سے فریش آٹا ہی گھون کے تو پراتھے بنا لئے تھے اور آج پراتھے توڑے بلیک بلیک سے تھے کیونکہ نا چکی سے ہم آٹا لے کے آئے تھے میں نے کہا چلو ٹرائی کرتی ہوں کہ کیسا ہے سید کے لئے تو بہت اچھا ہوتے لیکن بس ہم سے اتنا کھائی نہیں جاتا اور پراتھے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو اس آٹک کی نا یہ بات ہے پراتھے یا روٹی وغیرہ بناو تو وہ بیلن کے بہر بھی میں بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ میں ہاتھ سے ہی بنا رہی تھی اور میں نے کہا چلو میں تھوڑے سی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں ہاتھ سے ہی میں پراتھا بنا رہی تھی اور روٹی یا پراتھا میں اگر ہاتھ سے بناو تو وہ بھی میں اچھی بنا لیتی ہوں ویسے میں پراتھوں کے لئے زیادہ تر بلن کے یوز تو کرتی ہوں تو بس ناشتہ وغیرہ ہو گیا تھا اور یہاں پہ پر میرا یہ جو سٹول ہے اس کا کپڑا بہت زیادہ پھٹ چکا تھا خراب ہو چکا تھا تو میں نے کہا چلو نا میرے پاس ایک میری پرانی شرٹ پڑی ہوئی تھی میں نے کہا چلو اس سے میز کا کور جو ہے وہ سلائی کر لیتی ہوں تو جب مجھے فری ٹائم ملتا ہے تو میں اس طرح کے کام کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر بھی مینج رہتا ہے ساں فترہ رہتا ہے اور دل بھی لگا رہتا ہے میرا ٹائم بھی میرا پاس ہو جاتا ہے اور تھوڑا ایکسپیرینس پہ ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں اس کی کور کی کٹنگ کر رہی تھی اسی شرٹ کو میں نجس سے کٹ لوں گی اور اوپر سے بس اس کی میں سلائی لگا دوں گی اور بہت آسانی کے ساتھ میں نے اس کا کور بنا لیا تھا اور اس سے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا سٹول پہ ریٹ ریٹ کلر تھا اور بہت زیادہ پیارہ لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ یہاں زیادہ میں اسے سلائی کر لوں گی شرٹ کو الٹا کر کے اور بس سیمپلیس کے اوپر میں کور چڑھا دوں گی بس یہاں پہ میں نے سلائی کر لیا اس کے اوپر کور کو چڑھا دیا تھا اور آپ لوگ اسے آج میں اپنے چینل کیلئے ریکویسٹ نہیں کروں گی بلکہ اپنے بھائی کی چینل کیلئے میرا چھوٹا بھائی ہے اس نے چینل بنایا ہے نیو تو بہت اچھی انفرومیٹیو وہ ڈال رہا ہے ابھی تو سٹارٹ ہے لیکن آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ میرے جو بھی سبکرائبر ہیں ویورس ہیں وہ نا اس کی چینل پہ جا کے وزٹ کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیجئے پلیز اس کے اور لنک جو ہے وہ میں نا ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گی بس جی پھر میں آگی تھی کچن میں بچوں کے لئے میں نے میٹھا بنا لیا تھا اور کسٹرٹ زین مانگ رہا تھا کیونکہ اس کی نا طبیعت سیٹ نہیں تھی دھوڑی ساتھ ہی دوڑ بھی میں نے پوائل کر کے رکھ دیا تو یہاں پہ میں نے فریج کھولا تو دو ہی کریلے رکھی ہوئے تھے میں نے کہا چلو کریلے تو اتنے کھائے بھی نہیں جاتے مجھے تو ایسے بھی اتنے خاص پسند نہیں ہے ہاں کیے میں کے ساتھ بناو تب میں کھا لیتی ہوں تو میں نے کہا جلدی سبزی کٹ لیتی ہوں اور اسی دوران میرے گیسٹ آگے تو میں نے پھر ان کے لیے یہاں پہ کسٹرٹ ڈالا تھا بول کے اندر اور ان کو سرف کر رہی تھی اور اتنا سمپل سا کسٹرٹ تھا میں نے کب میں کیا کروں تو میرے پاس بسکٹ پڑے ہوئے تھے زیرے والے تو وہ میں نے ڈال دی اوپر اور بس مہمانوں کو میں نے چائے بائے پلائی اور کافی ٹائم بعد مہمان جب رخصت ہوئے تو میں کافی لیٹ ہو رہی تھی جلدی جلدی سے میں نے یہاں پہ سبزی کو کٹ کیا اور آج کر سکول کھل گئے تو ہزبینڈ سکول جاتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے ان کے آنے سے پہلے پہلے میں کھانا ریڈی کر دوں اور انہوں نے بیجاتا گوشت تو اس کو بھی ابھی میں نے سنبھالنا تھا کاٹنا تھا واش کر کے رکھنا تھا اور اس کے پیکٹس بنانے تھے تو یہاں پہ جو کیسٹ آئے تھے وہ میرے لیے لے کے آئے تھے یہ گفٹ اور مجھے بہت زیادہ یہ کپ پسند آئے تو ان کا بہت بہت شکریہ اگر میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ وہ یہ گفٹس میرے لیے لے کے آئے تھے اور بس ہی اپنا کام شروع کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی میں ساتھ ہی ساتھ نہ جو ہے جب میں کریل فرائی کرنے لگی تو میں نے گوشت جو ہے وہ کٹ لیا تھا اور گوشت کو میں نے واش کر کے لکھ لیا تھا اور بہت زیادہ تھکا دینے مالا یہ کام ہوتا ہے نا گوشت کا پتہ نہیں کیوں جب میں گوشت کا یہ چکن کاٹنے کا کام کرتی ہوں پیکٹس بنانے کا تو میں کافی زیادہ تھک جاتی ہوں بس یہاں پہ دیکھیں چلنے کے اندر میں نے گوشت جو ہے وہ رکھ دی ہے تاکہ اس کا پانی ٹرین ہو جائے اور پھر میں نے اس کے پیکٹس بنا کے رکھ لوں گی اور باقی گوشت جو ہے اس کا نام اکیما بنا کے رکھ لوں گی یہاں پہ کریلوں کا جو مسالہ ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو بس فرائے کی ہوئے کریلے میں نے ڈال دیئے اور بس ان کی یہاں میکسنگ کروں گی ان کو میں نے کر دیا تھا ٹھن لیکن پھر گوشت دیکھ کے میری نیت خراب ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ساتھ میں گوشت آلو گوشت بنا لیتی ہوں تھوڑا ساتھ تو باقی جو ہے میں نے پیکٹس بنا کے رکھتی تھے اور تھوڑا سا گوشت میں نے نکال لیا اس کی لیسن کے اندر میں نے بنائی کی اور جو ہے ٹیمارٹر اور پیاز میں نے اس کے اندر ڈال دیئے اور اب اچھے سے اس کی بنائی کر کے تو آلو ڈال کے سمپلی آلو گوشت میں ڈن کر دوں گی اور میرچیں بہت ہی کم میں نے رکھی تھی اس کے اندر کوکر کے اندر میں بنا رہی تھی لیکن کیا ہوا میرے ساتھ کے کوکر کی نا جو ویٹ ہوتا ہے وہ جیسی میں نے نیچے رکھا تھا وہ مجھ سے زمین پر گھر گیا اور یہ دیکھیں ویٹ ٹوٹ چکا تھا لیکن شکر ہے میرے پاس دوسرا کوکر تھا اس کا ویٹ میں نے لگا دیا اوپر اور سالن میں رہنا ٹائم پر ریٹی ہو گیا تھا اور ریان جو ہے وہ اتنے مزے سے بولتا ہوتا ہے آلو گوشت اگر اس سے نہ کوئی پوچھے کہ آپ کی ممہ نے آج کیا بنایا تو وہ یہی کہے گا آلو گوشت اس کے موں سے آلو گوشت اتنا اچھا لگتا ہے کہ بس میرا آج دل کیا کہ میں سچ میں آلو گوشت بنا لوں تو بس میں نے آلو گوشت بنا دیا ساتھ میں نا روٹیاں خیرہ بنائی اور آپ سے چاہوں گی اجازت امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دیجئے اللہ حافظ جی بائے بائے